بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے میچ فنکشن میچ فنکشن ریٹن کرتا ہے کسی بھی ٹیکس کی پوزیشن نمبر کو کسی بھی کولم میں ٹیکسٹ ہو یا ایک ڈیٹا ریکارڈ ہو اس میں جو ٹیکسٹ ہے اس کی پوزیشن نمبر کو ریٹن کرتا ہے فور ایزمپل اگر آپ کو اس ٹیٹ میں نظر آ رہا ہو تو ہمارے پاس پروڈکٹ نیم ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکٹس ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کی پوزیشن نمبر کو میچ کرنا ہے مثال کے طور پر پروڈکٹ نیم ہے آپ پروڈکٹ نیم ڈالو یہاں پہ تو یہ اس کی پوزیشن کو ریٹن کرے گا اچھا جب بھی ہم سیلیکشن کرتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کہیں تک بھی اس کو سیلیکٹ کروں فور ایزمپل تو کاؤنٹنگ ہمیشہ یہی سے ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے ہو ٹھیک ہے تو کاؤنٹنگ ہمیشہ پروڈکٹ ون کو ون پروڈکٹ سیبن کو ٹو ٹری فور سوان ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پوزیشن کو کاؤنٹ کرے گا فور ایزمپل اگر میں اس پہ اپلائی کروں ٹھیک ہے یعنی پروڈکٹ نیم میں یہاں پہ ڈالوں گا ٹھیک ہے مجھے یہاں تک بھی ہے ٹھیک ہے مجھے یہاں تک دیکھنا ہے پھر کہا رہا ہے کہ جی ون لیس دن زیرو ایکسٹ میچ مانس ون گرید دن تو اس سینریو میں مجھے ایکسٹ میچ کی ضرورت ہے تو زیرو بریکٹ کلوز تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ پروڈکٹ نیم نہیں ڈالو گے تو یہ آپ کو کچھ ریٹن نہیں کرے گا تو یہ آپ ایرر آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں میں اس ایکول ٹو کوئی بھی پروڈکٹ ڈال دوں یہاں پہ یعنی کہ اے 5 تو اس کا اس کی پوزیشن نمبر کیا ہوگی 1 2 3 تو 3 نمبر اس کو ریٹن کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی پروڈکٹ ڈالو تو یہ اس کی پوزیشن کو ریٹن کرے گا 37 آ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس نے 7 ریٹن کر دیئے ڈیٹا ویلیڈیشن بھی کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے لئے آسان ہے کہ ترہو ڈیٹا ویلیڈیشن آپ اس کو کرو تو ڈیٹا ویلیڈیشن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ڈروپ ڈاون لسٹ ایک بنا لیتا ہو تو مثال کے طور پہ میں اگر اس کی ڈروپ ڈاون لسٹ بنا ہوں تو میں ڈیٹا میں جاؤں گا اور ڈیٹا ویلیڈیشن کی اپشن چوز کروں گا اور لسٹ کی اپشن چوز کر لوں گا ٹھیک ہے میں اس کو ڈیفائنڈ رینج کر دوں گا رینج میری یہ ہے یہ میری اس کی رینج ہے بتا دے گیا ٹھیک ہے پروڈکٹ کی ڈروپ ڈاون لسٹ بن گئی اب میں اس کو ڈاون لسٹ بن گئی بس کی رینجر میٹھ مائی لکو بیلیوز دس ون کاما میرا ایرے کیا ہے یہ ہے کاما ایک زیر میں چاہیے بریکٹ کلوز اور جب میں ایٹر کروں گا اس کو تو اپکورس اس نے آنسر نہیں دیا جب تک کہ میں کوئی پروڈکٹ نیچ میں ڈالوں پروڈکٹ تھرڈین کا ریٹن کیا کر رہا ہے بلکو صحیح کر رہا ہے پروڈکٹ نیٹین کا کیا کرتا ہے یہ تھری کرتا ہے تو اسی کو تھوڑا سا اور انہینس کریں نیم رینج آپ کو بار بار سیلیکشن کرنے پڑتی ہے تو آپ کیوں نے اس کو سیلٹ کر لیں پہلے اور اس کا نام دے اچھا اگر ہم اس کا کولم سیلٹ کریں گے پورا کولم ہی سیلٹ ہو جائے تھا کہ نئی پروڈکٹ جب آپ ایڈ ہوں تو وہ آٹومیٹکل اس میں ایڈ ہو جائے تو جب میں یہ سیلٹ کروں گا تو پھر یہ کاؤنٹ یہاں سے کرے گا پروڈکٹ نیم سے کرے گا یہ ٹھیک ہے اس کو میں اگر اوپر لے جاؤ تو یہ ایک بلینک پروڈکٹ نیم اگر میں پروڈکٹ 1 کی اس سے پوزیچن نمبر معلوم کرنا چاہوں گا تو مجھے تھری ریٹن کرے گا کیونکہ یہ کاؤنٹ یہاں سے کر رہا ہے ون ٹو تھری ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ سیلٹکشن کرتے ہو وہیں سی کاؤنٹن بھی شروع کرتا ہے تو اگر میں پورا کولم سیلٹ کرنا چاہوں تو کولم سیلٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ اس کی تھری دے گا یہاں پہ پروڈکٹ 1 اور پروڈکٹ 7 کی پوزیچن فور دے گا ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے نا تو مثال کے دور پہ اگر میں اس ٹیٹا کی رینج کو ڈیفائن کرنا چاہوں ہمارے پاس دو طریقے ایک یہ کہ آپ نے ڈیٹا رینج کو سیلٹ کیا اور آپ فور ایزیمپل اس رینج کا نام رکھنا چاہتے ہو سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اور جس انٹر آپ نے انٹر کیا تو یہ سٹوڈنٹ اس رینج کا نام اس میں آگیا نا اب ہم کیا کرتے ہیں اس ایکول ٹو میچ میچ لوک اپ ویلیو ہماری یہ ہے ٹھیک ہے کاما ضروری نہیں آپ یہ لوک اپ ویلیو لو ٹھیک ہے آپ یہ لے لو جس ون جزور لک اپ ویلیو کاما نا اب مجھے ایرے چاہیے اس کی لوک اپ ایرے چاہیے یہ چاہیے اب میں چاہوں تو اس کو سیلٹ کروں یا میں نے یہاں پہ نام دیا ہوا تھا سٹوڈنٹ تو اس میں سٹوڈنٹ کہیں نہیں آجے گا یہ آگیا آپ کا سٹوڈنٹ ٹھیک ہے یعنی یہ سیلٹ ہو گئی کاما اگزیٹ میک چاہیے زیرو انٹر تو یہاں پہ ہم نے کیا دیا ہوا ہے مسال کے طور پر پروڈکٹ ون کو اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ ون دے رہا پروڈکٹ و دے رہا تھرٹین کس پر ہے ون ٹو تھری یہ صحیح دے رہا ٹھیک ہے یہ فارمولا چینج ہو گیا تو اس لئے کر رہا ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے کروں is equal to match اور this one is our lookup value کاما اور student student ہو گیا then exact match zero تو اگر میں اس میں 19 ڈال دوں copy کروں اور paste کروں تو اس کو 4 آنسر دینا چاہیے یقین ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے 4 آنسر آپ کو دے دیا تو اس طریقے سے آپ اس کو automation کی طرف لا سکتے ہو now اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر میں چاہوں کہ اس میں میں نے data validation add کیا ہے اس کو remove کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے ہو data میں جاؤگے data validation میں جاؤگے اور allow کو آپ any value کرتے ہو and then okay تو اب آپ کی یہ data validation ختم ہو گئی اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ student کی range دی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی اگر آپ ختم کرنا چاہو فارمولا میں جاؤ name range میں جاؤ یہ دیکھیں student کی آپ کی بنی ہوئی ہے اس کو delete کر دو are you sure want to delete okay then close تو یہ data range بھی آپ کی ختم ہو گئی اب یہ دیکھیں error message آ گیا ہے ٹھیک ہے تو that's all for today enemy موسیقی موسیقی